حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ نے بحث کی دوزخ نے کہا میں متکبروں اور ظالموں کے لیے خاص کی گئی ہوں جنت نے کہا مجھے کیا ہوا کہ میرے اندر صرف کمزور اور کم رتبے والے لوگ داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت سے کہا کہ تُو میری رحمت ہے تیرے ذریعے میں اپنے بندوں میں جس پر چاہوں رحم کروں اور دوزخ سے کہا کہ تُو عذاب ہے تیرے ذریعے میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں عذاب دوں جنت اور دوزخ دونوں بھریں گی دوزخ تو اس وقت تک نہیں بھرے گی جب تک اللہ رب العزت اپنا قدم اس پر نہیں رکھتے گا اس وقت وہ بولے گی کہ بس 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 اور اس وقت بھر جائے گی اور اس کا بعض حصہ بعض دوسرے حصے پر چڑھ جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا اور جنت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا کرے گا صحیح بخاری حدیث سمر 4850